السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل بہت سارے احباب نے خصوصاً والداؤں نے والداؤں بیچاری بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا والداؤں نے فرمایا کہ آج کل بخار پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ بخار پھیل رہا ہے بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے بچوں کو تو کیا وہ جوانوں کو تو کیا بھڑوں کو بھی ہو رہا ہے لگ رہا ہے سب کو اور یہ عجیب قسم کا بخار ہے یہ بخار وہ بخار نہیں ہے جو آج تک ہزاروں سال سے ہو رہا تھا اس بخار میں تھوڑا سا فرق ہے عام طور پر جو جنرلی بخار ہوتا تھا وہ تو آپ کے جگر سے آتا تھا جگر کی گرمی ٹھیک ہے نا یہاں سے آتا تھا اور اس میں پشاب میں جلن ہوتی تھی اور محاصر محسوس ہوتا تھا بچ جسم گرم ہوتا تھا صرف اور دوسرا ایک بخار جو ہوتا ہے جنرلی جو بخار کا دوسرا سٹیپ ہے وہ آسابی بخار ہے پہلا بخار جو مینارس کیا وہ گلینڈ سسٹم سے آتا تھا دوسرا بخار ہے وہ آسابی نیورولوجیکل بخار ہوتا ہے اور اس میں جناب علی جیسے کہ وہ ڈینگی ہے ٹائف ہائیڈ ہے ملیریا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آسابی بخار ہے اس میں عام طور پر ایچ بھی گرتا ہے اور پلیٹلیٹس زیادہ تر تو پلیٹلیٹس بھی گرتے ہیں اور چکن گونیا جب آیا تھا تو اس میں پلیٹلیٹس بڑھ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن ابھی چکن گونیا نہیں ہے میری معلومات یہیں کہ یہ وہ نہیں آرہا تو ابھی جو ہے ٹائف ہائیڈ ملیریا اور ڈینگی بخار جو ہے اس میں پلیٹلیٹس گرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں کی تینوں آسابی بخار ہیں علاج تینوں کا ایک ہی ہوتا ہے تینوں کا یہ آسابی بخار ہیں دماغ سے آ رہے تھے ابھی جو موجودہ بخار چل رہا ہے وہ ازلاتی دو کا بخار ہے ازلاتی دو ازلاتی آسابی اس کو کہتے ہیں ازلاتی دو ٹھیک ہے تو ازلاتی دو کا جو بخار ہے یہ عجیب سا بخار ہے اس میں اچانک بارڈی میں وائبریشن آتی ہے بارڈی میں تھر تھرات آتی ہے اور بندہ بلکل ہل رہا ہوتا پورا کانپ رہا ہوتا وہ کہتا ہے میرے اوپر دو لحاف ڈال دو دو کمبل ڈال دو تو یہ بخار کی پہچان اگر صحیح ہوگی صرف بخار سمجھ کے آپ نے بخار کا علاج کر دیا تو کام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا خیال کرنا ہے بخار کو سمجھنا ضروری ہے کہ بخار گلینڈ سسٹم سے آ رہا ہے یا آسابی ہے یا ازلاتی دو کا بخار ہے یہ ابھی جو موجودہ پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں جو بخار چل رہا ہے یہ ازلاتی دو کا بخار ہے اس میں جسم میں تھر تھرات آ رہی ہے جسم کانپ رہا ہے اور تھوڑی دیر کا دورہ پڑھ رہا ہے پانچ منٹ دس منٹ کا ٹھیک ہے باڑی کانپ رہا ہے تو اس بخار کا پہلے تو احتیاط کر لیجئے احتیاط باقی اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا کہیں مجھ سے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں کہ مغرب سے لے کے فجر تک جب بھی باتروم استنجہ کریں پشاپ کریں تو بجائے پانی کے ٹیشو پیپر یوز کریں یا تو گرم پانی آپ کیا آ رہا ہو تو مہربانی نہیں تو ٹیشو پیپر یوز کریں پانی یوز نہیں کریں ٹھیک ہے مگر میری اس بات کو کنفرم کیجئے گا اپنے اپنے علماء سے ٹھیک ہے میں نے کسی کا ایمان خراب نہیں کرنا ہے میں ایک معالج ہوں جو مجھ حقیر کی چھوٹی سے دماغ میں جو احتیاط آئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی صحیح بات تو علماء بتائیں گے نا آپ کو تو پوچھ لیجئے گا تو میری اپنی ذاتی حقیر رائی ہے کہ مغرب سے فجر تک جب آپ پشاپ کرنے جائیں تو یا تو گرم پانی یوز کریں اور یا تو پھر جو ہے ٹیشو پیپر یوز کریں ٹھنڈے پانی سے استنجا نہیں کریں استنجا کرتا ہی بارڈی وائبریٹ ہو جائے گی یہ ازلاتی دو کے بخار میں صحیح جگر کا بخار ہوتا تو استنجا کرنے سے سبون ملتا ہے فیدہ ہوتا ہے ازلاتی دو کے بخار میں پانی سے استنجا کرنے سے بارڈی وائبریٹ ہوتی ہے ایک بات ہو گئی اور دوسری بات ہی کہ اس کا ایک آسان علاج آسان آسان علاج یہ ہے بہت سارے کہ یا تو کوارٹر گڑی پودینہ اوبال کے پی لیں کوارٹر گڑی پودینہ پاکستان کی جو پودینے کی گڑی ہے اس کا کوارٹر گڑی آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں پاکستان کا کوارٹر گڑی گڑی دیکھئے اس کا تصور میں دیکھئے کہ وہ اتنی سے ہوتی ہے آدھے کب جتنی کوارٹر گڑی ہوتی ہے تو اس کو بال کے تھنڈا کر کے پی جائیں نیم گرم پی جائیں نیم گرم تھنڈا نہیں کریں نیم گرم پییں یا تو ایک انچ ادرک کا جشاندہ پی لیں ایک انچ ادرک کچل کے اس کو ایک کب پانی میں اچھا خاصا کھولا لیں پانی آدھا ہو جائے چھان لیں پی لیں وہ بھی ہلکا سا نیم گرم بخار کے علاج کر رہے ہیں مگر گرم سے ٹھیک ہے کیوں یہ ازلاتی دو کا بخار ہے صحیح حالات کو سمجھئے سردیاں بھی ہیں دنیا میں اور ازلاتی دو کا بخار ہے کافی ملکوں میں پھیلا گا یہ دو علاج ہو گئے تیسرے علاج یہ ہے کہ پیشنٹ کو اگر وہ سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور باڈی وائبریشن نہیں رک رہا دس سے گیارہ منٹ کا اس کا دورہ ہوتا ہے اگر وہ لہاف کمبل اڑا دی پھر بھی نہیں رک رہا تو لونگ کا تیل لونگ کا تیل آپ ازلاتی تین میں چلے گا کیوں مرض ازلاتی دو کا تھا نا تین میں آ جو لونگ کا تیل آپ کے پاس ہو اگر لونگ کا تیل نہ ہو نو پرابلم آئو ڈیکس پڑی ہوگی آئو ڈیکس ٹھیک ہے نا آئو ڈیکس لونگ کا تیل ایک ہی بات ہے تو آئو ڈیکس اس کے پاؤں کے طلبوں میں مالش کر دیں صحیح ہو گیا یقین کیجئے کہ بندہ نارمل موڈ میں آ جائے گا اور اس وائرل بخار کا ازلاتی دو کے وائرل بخار کا جو علاج ہے وہ بہترین اور اسان یا تو پدینہ بال کی پیلو یا میتھی دانہ بال کی پیلو شگر نہیں ہے تو گڑ تھوڑا سا گڑ بغیر سوڑے والا گڑ ٹھیک ہے نا ایک گڑ ہوتا ہے تیز پیلے رنگ کا یہ بغیر سوڑے والا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہلکا سا لائٹ کریم جیسا وہ سوڑے والا مگر دکان والے سا بول دیں کہ بغیر سوڑے والا دے دو تو وہ بغیر سوڑے والا دے دیتا ہے دکاندار کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو وہ بغیر سوڑے والا گڑ تھوڑا سا گرم پانی میں گھول کے پلا دیں تو اس سے بھی یہ ازلاتی دو کا بہار چلا جاتا ہے تو یہ تین چار آپشن ہے اور اس میں سے چیزیں عام طور پر آپ کی گھر میں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوا تو میتھی دان تو ہو گئی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوا تو ادرک تو پڑی ہوگی ہوگی اور ادرک بنا سوکھی ہوگی ادرک ہے تو ایک چھوٹکی سند پاودر ٹھیک ہے نی جنجر پاودر ادرک کا پاودر جو ہے ایک چھوٹکی اوبال کے پلا دینے سے بھی یہ ازلاتی دو کا بخار ختم جاتا ہے ٹھیک ہے تو پریشان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے علاج آسان ہے شرط یہ کہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ کیمسٹری کون سی موو ہو رہی ہے صحیح یہ تینوں کے بخار ہوتے ہیں بخار جگر سے بھی ہوتا ہے جو عمومی بخار ہوتا ہے اور بخار آساب کا بھی ہوتا ہے نیورولوجی سے بھی آتا ہے جو کہ ٹائفائٹ ملیریا ڈنگی یہ تینوں دماغی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی جو موجودہ گلے پڑ گیا ہے پوری دنیا کو یہ بخار جو ہے یہ ازلاتی دو کا بخار ہے تو ازلاتی دو کا بخار کا علاج تین نمبر سے بھی کر سکتے ہیں لگانے کے تبار سے میں تین نمبر کی چیز کھانے کا مشورہ نہیں دے رہا لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ کھانے کے تبار سے پانچ نمبر پہ آ جائیں چار نمبر پہ آ جائیں ہاں ایک بات یاد آئی کہ اجوائن کی چھٹکی اگر اس کا بھی ایک چھٹکی پسی بھی باری کو مو میں رکھے ہلکا سے ایک گھوٹ پانی پی لیا اجوائن گرم ترین ہے مگر ازلاتی دو کے بخار کے علاج یہ ہے ٹھیک ہے معاملے کو سمجھئے گا بعد میں نہیں کہہ دیگا حکیم صاحب آپ نے فلانی چیز بتائی یہ تو گرم ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے گرم تھنڈے کے فیصلہ نہیں کریں چیز کو سمجھے کہ علاج کس کا کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اجوائن سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے ہلا کے بخار ہے ادرک سے بھی ہوگا پودینے سے بھی ہوگا میتھی دانے سے بھی ہوگا اور گڑ ملے گرم پانی سے بھی ہوگا اس میں سے جو چاہے کر لیں آپ کچھ بھی نہیں ہے تو زیتون کا تیل تو پڑا ہی ہوگا ایک بڑا چمت زیتون کے تیل اگر نفسیاتی طور پر الٹی آنے کا مرض نہیں ہے تو ایک بڑا چمت زیتون کا تیل پلیں اس سے بھی ختم ہو جائے گا لگانے کے تبار سے تین نمبر اس میں تین نمبر میں کیا ہے آپ کے پاس لاؤنگ کا تیل یہ آئیو ڈیکس وہ پاؤں کے طلبوں پر مالش کر لیں انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور مند کے دعائیں دے گا پھر آپ مجھے دعائیں دینا ہے سہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ